بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کو اپنے سوفٹر ایڈرم یوٹیوب چینل کی برینڈ نیو آڈیو ڈیٹنگ کی ویڈیو میں ویلکم کرتا ہوں تو ناظرین ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک آڈیو میں سے نائز کو ریموو کر کر دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایک نائز کو آڈیو میں سے کیسے ریموو کر سکتے ہیں اس کو کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں ایکسٹرے ویو کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح اپلائے کیا جاتا ہے کسی آڈیو میں سے نائز کو ریموو کرنے کے لئے جی تو ناظرین اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آڈیو ایڈیٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ کورس سیکھنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے آپ اس کورس کو سیکھ کر کتنا ان کر سکتے ہیں آپ اس کورس کو سیکھ کر کیسے ان کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو ناظرین آپ اس کورس کو سیکھ کے دو طریقے سے ان کر سکتے ہیں جس میں سے پہلا طریقہ ہے فری لانسنگ اور دوسرا کسی بھی سوفٹر ایجنسی کے اندر ورک کر کے آپ پیسے ان کر سکتے ہیں تو ناظرین اب ہم یہ سوال گوگل سے پوچھتے ہیں اور اپنے نزدیک جوبز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں فری لانسنگ میں بھی اور سوفٹر ایجنسی میں بھی تو ناظرین ہم یہاں گوگل میں لکھیں گے آوڈیو ایڈیٹنگ جوبز تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے کچھ سوفٹر کمپنیز کی جوبز آ چکی ہیں جن کو آوڈیو ویڈیو ایڈیٹر چاہیے اسلام آباد کے اندر یہاں نیچے بیونک ٹیلنٹ کمپنی کا نام بھی ریجسٹر ہے اور یہ جو جوب ہے اب میں لنکڈین کے تھرو ملی ہے اور یہ آپ کو فل ٹائم جوب آفر کر رہے ہیں اور منتھلی ڈیڑھ لاکھ سے ایک لاکھ چتر ہزار پی تک دینے کیلئے تیار ہے اگر آپ ایک پروفیشنل آوڈیو ویڈیو ایڈیٹر ہے اور یہ جوب جو ہے آج سے پانچ دن پہلے اپلوڈ ہوئی تھی لنکڈین کے اندر اس کے بعد سیم کمپنی لیکن لاہور میں ان کو بھی ایک آوڈیو ویڈیو ایڈیٹر کی ضرورت ہے اور یہ جو جوب ہے یہ انڈیڈ کے تھرو جو ہے اپلوڈ ہوئی ہے اور یہ بھی ایک فل ٹائم جوب ہے اور پانچ دن پہلے ہی یہ جوب بھی اپلوڈ ہوئی ہے لیکن انہوں نے یہاں پر کوئی سیلری جو ہے وہ فکس تھی کی تو آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے اپنی مرضی کی سیلری ان سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک انیس گھنٹے پہلے راول پنڈی کے اندر ایک اور ویڈیو ایڈیٹر کے لیے جواب آئی ہے تینکنگ باکس ان کمپنی کا نام ہے اور یہ لنکڈینٹ پاکستان پر آئی ہے اور یہ ایک فل ٹائم جواب ہے اور ان سے بھی آپ نیگوشیٹ کر کے اپنی مرضی کی سیلری لے سکتے ہیں اپنے کام کے وقت کے مطابق اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فری لانسنگ اپ ورک پلیٹ فارم کے اوپر جو جوب ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبر ہیں اور کیا کیا جوبز اویلیبر ہیں جی تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فی میل وایس آور آرٹیس کی ضرورت ہے جو کہ آپ بھی چودہ منٹ پہلے پوسٹ ہوئی ہے اور ہارلی بیس پین کو جاب چاہیے اور آپ ساونڈ ایڈیٹنگ اور آرڈیو ایڈیٹنگ کا کورس کر کے اس جاب کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد مائپس میوزک پروڈیوسر کی جاب ہے تو آپ اڈاوڈ اوڈیشن سیخ کر اس جاب کے لئے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد فکس پرائنس ڈیٹسو ڈالرز پر پروجیکٹ آپ کو وہ لوگ دینے کو تیار ہیں اور آپ اڈاوڈ اوڈیشن یوز کر کے سپریلیسٹ ایزی بنا سکتے ہیں سپورٹی فائی کے اوپر اور اس کے بعد ایک آرڈیو ایڈیٹنگ اور بوائس آور ریل کی جاب ہے جس جاب میں ایک ویگ میں لیس تن تیس گھنڈے یعنی کہ ایک ویگ میں تیس گھنڈے سے کام کرنا ہے اور لیس تن وان منڈ ڈیوریشن ہے ایکسپینئنس لیول جو ہے وہ ایکسپرٹ چاہیے ہیں تو آپ ان سے بھی آرڈیو ایڈیٹنگ سیکھ کے راپتہ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری جو اوپرچونٹیز ہیں اس کوس کو سیکھنے کے پاس وہ مجود ہیں تو آرڈیو ایڈیٹنگ کو سیکھ کے کسی بھی بڑے سوفیر کمپنی میں یا پھر آرڈائن ارننگ کر سکتے ہیں اور آپ آرڈیو ایڈیٹنگ کو سیکھ کے کسی بھی بڑی سوفیر کمپنی یا آرڈائن فریلانسنگ پلیٹ فارم پر ارننگ کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ جو آرڈیو ایڈیٹنگ ہے اس کی ورث کیا ہے اور آپ اس کورس کو سیکھ کے کتنے بیسے کما سکتے ہیں مدھلی طور پر تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے کورس کو سٹارٹ کریں اور ساتھ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ اپنی آرڈیو میں سے نوائز کو رموو کر کے کچھ افیکٹ سپلائے کر کے یا ویسے مینوالی کسی نوائز کو ڈیٹرٹ کر کے رموو کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو رموو کرنے کے بعد کیسے آپ اپنی آرڈیو کو نائز فری بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ناظرین ہم اپنے سوفٹوئر کی طرف چلتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سکرین پر ایک سوفٹوئر کھلا ہوا ہے جس کا نام اڈوب اڈیشن ہے یہاں لیفٹ ٹاوپ پر آپ کو اس سوفٹوئر کا نام دیکھ رہا ہوگا تو آرڈیو ایڈیٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ہم اس سوفٹوئر کے بارے میں کچھ بتا رہتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو اور آپ کو ہاؤ نہ ہو کہ یہ سوفٹوئر کیسے ورک کرتا ہے تو سب سے پہلے اس سوفٹوئر کے اندر ہمارے لیفٹ سائٹ پر موجود ہے فائل جس میں ہمارے پاس دیفرنٹ قسم کی چیزیں ہمیں اس سوفٹوئر نے دیں ہیں جس میں نیو آتا ہے اگر آپ کوئی نیو پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں فائل کا اپشن ہے اس کے کے علاوہ اوپن اپ اینڈ کا اپشن ہے اوپن اپ اینڈ میں جا کے یہاں تو آپ کوئی نیا پروجیکٹ کھوڑ سکتے ہیں یا کرنٹ پروجیکٹ جو آپ نے کیا ہو اس کو کھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد اوپن ریسنٹ ہے یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں ریسنٹلی آپ نے جو ورک کیا اس کی فائل کو اوپن کر کے اس کے اوپر ورکنگ کریں تو آپ اوپر ریسنٹ میں جا کے اپنی مرجی کی فائل کو select کر کے اس کو open کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس extract audio from cd ہے یعنی کہ ہم cd میں سے audio کو extract کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد project close کرنے کا option ہے پھر close all یعنی کہ پورے کے پورے project کو close کرنے کا option ہے یا close unused media یعنی کہ وہ media جس کو ہم use نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کو close کرنے کے لیے unused media ہے اس کے بعد ہمارے پاس save کا option ہے یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک project پر بر کیا ہے اور آپ کی وہ file آپ گمے نہ اور آپ اس کو save کریں تو save پر جا کلک کر کے آپ اس کو save کر سکتے ہیں تاکہ in future اگر آپ کو اس project پر دوبارہ سے work کرنا پڑے تو آپ دوبارہ سے اس file کو اوپر کر کے اس پر work کر سکیں اس کے بعد save as کا بھی یہی کام ہے اس کے علاوہ import اگر کوئی آپ audio clip اپنے اس software کے میں add کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے import کا option ہے اور export یعنی جو آپ نے project پر work کر کے اس کو audio free بنایا ہے تو کیسے آپ اس کو export کر سکتے ہیں تو اس کے لیے export کا option ہے اور export کی مطلب سے آپ اپنے audio clip کو different file formats میں save کر سکتے ہیں اس کے بعد exit کا option ہے یعنی کہ اس software سے exit کر لینے کا جو مارا دوسرا option ہے اس میں edit ہے edit کے اندر ہمارے پاس کچھ tools ہے جس میں first tool ہے move tool پھر ہے razor tool پھر ہے slip tool پھر time selection tool اس کے بعد لیسو سیلیکشن ہے mercury سیلیکشن ہے spot healing brush ہے ہم آگے چل کے ان tools کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اس کے بعد channels آ جاتا ہے enable channel یہ جو right side پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو green color میں جو spikes ہیں upper channel کو جو ہم کہتے ہیں وہ left channel کہتے ہیں اگر ہم اس کے اوپر click کریں گے تو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ green color کا جو spikes تھی وہ gray color کی ہو چکی ہیں یعنی کہ اب ہم اس پر کوئی بھی working نہیں کر سکتے یہ lock ہو چکا ہے تو اس کو unlock کرنے کے لیے پھر سے ہم اس کے اوپر click کریں گے تو یہ unlock ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے والے channel کو ہم right channel کہیں گے تو اوپر والے channel کو left channel کہیں گے اور نیچے والے channel کو right channel کہیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاکتا ہے set current clipboard آپ اپنی مرضی سے اپنے clipboard کو set بھی کر سکتے ہیں copy کا option ہے mix paste کا option ہے ripple delete کا option ہے اس کے علاوہ preference کا option ہے جس میں ہمارے پاس different appearance ہے audio channel mapping ہے auto save ہے effects ہیں تو ہم آگے چل کے آپ کو ان سب کے بارے میں بھی بتائیں گے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے next point کو دیکھتے ہیں جس میں ہمارے پاس موجود ہے multi track multi tracks میں ہمارے پاس tracks ہیں آپ mono audio track بھی add کر سکتے ہیں stereo audio track بھی add کر سکتے ہیں اپنے audio clip کے اندر اس کے علاوہ ہمارے پاس track visibility option ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے clip جس میں ہمارے پاس fade in fade out effects ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس stream کا option ہے اس کے علاوہ groups کا option ہے اگر آپ اپنے audio clip کو group کرنا جاتے ہیں تو groups کو use کریں گے اس کے بعد stretch کا option ہے clip point کے اندر زیادہ کچھ use کرنے کے لئے نہیں ہے اس میں سے fade in fade out trim ہی use ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے effects اور effects جو ہے ہمارے Adobe Audition کا سب سے important part ہے کیونکہ اس میں موجود different effects کو ہم use کر کے اپنی audio کو سننے میں بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کی quality کو بہت زیادہ enhance کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس amplitude and compression کا effect ہے اس کے علاوہ delay and echo ہے diagnostics ہے filter and EQ ہے noise reduction ہے اس کے بعد special effects ہے جس میں mastering آ جاتی ہے loudness ریڈر میٹر آ جاتا ہے vocal enhancer آ جاتا ہے distortion آ جاتا ہے اور ہم آج کی ویڈیو میں ان میں سے کچھ effects کو use کر کے اس audio کو نائس فریب دائیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو next option ہے وہ ہے favorites اور favorites میں صرف ایک point use ہوتا ہے کہ اپنی audio میں جو disturbance ہے جو سننے میں مشکل آتی ہے یا volume reduce ہوتا ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے ایک best frequency کی اوپر لانے کے لیے جو اس میں use ہوتا ہے وہ ہے normalize کا option اور normalize کی ایک point ہے minus 0.1 وہ enough point ہے کسی بھی audio کو best بنانے کے لیے سننے میں اس کے علاوہ ہمارے پاس view کو option ہے اس میں zoom آ جاتا ہے waveform channels آ جاتے ہیں metering آ جاتا ہے اس کے بعد پھر window ہے اگر آپ کی غلطی سے کوئی سامنے والی window جو ہمارے سامنے اوپن ہے جس میں left channel ہے right channel ہے یہ حراب ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم وائٹ سپیس پہ جا کر reset to save layout یعنی کہ جو آپ نے layout save کیا ہوا ہے جیسا کہ یہ ہمارے سامنے ہے اس کو ہم reset to save layout کریں گے تو یہ واپس ایسا ہی ہو جائے گا جیسا ہم نے اس کو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد مارے پاس یہ نیچے دیکھیں تو media browser کا option ہے ہم یہاں سے اپنا media browse کر سکتے ہیں کسی بھی جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں cd-rom new volume یعنی کہ ہماری hard disk کا بھی option آ چکا ہے اس کے بعد مارے پاس effect tracks ہے ہم اس کے اندر اپنے effects ڈال کر اپنا effect بنا سکتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کر تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ہم audio میں سے noise کو remove کر کر آپ کو دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے left channel اور right channel ہے تو آئیے اپنی audio editing کو start کرتے ہیں اور اس audio کلپ کو سنتے ہیں اور نوائز کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا آڈیو کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کی disturbance اور نوائز آپ کو ڈیٹیکٹ ہوا ہے تو آئیے ہب ہم اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کو remove کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے جو یہ view ہے اس میں ہمیں کسی قسم کا نوائز کو ڈیٹیکٹ کرنا ذرا مشکل ہے کیونکہ ہمیں نہ تو پتا چل رہا ہے کہ نوائز کہاں پر موجود ہے اور نوائز دکھتا کیسا ہے تو نوائز کو دیکھنے کے لیے ہم ایک اور view میں جائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں show spectral frequency display اور آپ اس view میں جانے کے لیے shift d بھی پریس کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ جو اوپر آئیکن ہے اس پر کلک کر کے آپ اس view میں جا سکتے ہیں تو ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک view اور آ چکے ہے اور ہمارا پورا آڈیو کلپ یہاں پر show ہو رہا ہے تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس دو طرح کے نوائز پائی جاتے ہیں جس میں ایک external noise ہے اور ایک انٹرنل نوائز ہے انٹرنل نوائز کو remove کیا جاتا ہے Adobe Audition کے ایفیکٹس کے مدد سے اور external noise کو remove کیا جاتا ہے find کر کے تو آئیے سب سے پہلے ہم اس میں سے internal noise کو remove کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم external noise کے طرف جائیں گے تو انٹرنل نوائز کو remove کرنے کے لیے ہم effect کا use کریں گے تو ناظرین سب سے پہلے ہم اس پر left channel کے اوپر double click کر کے ان channel also select کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ double click کرنے کے بعد یہ پورے کا پورا channel جو ہے وہ select ہو چکا ہے آپ control a بھی press کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں اوپر effects میں جا کر یہاں پر یہ نیچے مجھوڑ noise reduction and restoration پر click کریں گے اس کے بعد ہم یہاں نیچے آئے تو یہاں پر مجھوڑ ہے adaptive noise reduction تو ناظرین adaptive noise reduction جو ہے کسی بھی audio clips میں سے internal noise کو remove کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آئیے ہم اس پر click کرتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے adaptive noise reduction ہے اس کی ایک window open ہو چکی ہے اور ہمارے پاس یہاں پر different presets ہیں جس میں d reverb ہے heavy noise reduction ہے یا light noise reduction ہے یا ایک default preset ہے تو ناظرین ہم default preset کے ساتھ جائیں گے اور یہاں نیچے window پر different types کے ویڈی بھی موجود ہم ان کو چھینے گے نہیں کیونکہ یہ best setting ہے کسی بھی internal noise کو remove کرنے کے لیے تو آئیے اس کو apply کرتے ہیں تو ناظرین یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آڈیو میں سے بہت سارا internal noise جو ہے وہ remove ہو چکا ہے لیکن external noise ابھی بھی موجود ہے تو external noise کو remove کرنے کے لیے آئیے ہم اس آڈیو کو دوبارہ سنتے ہیں اور جہاں پر ہمیں noise detect ہوگا ہم وہاں پر اس کو manually delete کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے start کرتے ہیں hey everyone today we are recording this audio with different types of noises تو ناظرین آپ نے یہاں پر دیکھا جیسا کہ یہاں پر ہمیں دو طرح کے noise detect ہوئے ہیں اور تھوڑی بہر disturbance ابھی بھی موجود ہے audio clip کے اندر تو سب سے پہلے ہم یہاں پر start میں آتے ہیں اور یہاں سے click and drag کی مدد سے اس کو select کرتے ہیں اس کے بعد ہم ایک کی پریس کریں گے ہم پریس کریں گے shift p اس کے بعد دیکھئے ہمارے سامنے ایک capture noise print کا option آ گیا ہے اگر آپ نے shift p پریس نہیں کرنا تو یہاں اوپر effect میں جا کے اس کے بعد noise reduction and capture noise print کا option ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اس کو ok کریں گے اس کے بعد control a کی مدد سے اس کو سارے audio clip کو select کریں گے اس کے بعد control shift p اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ noise reduction کا جو effect ہے اس کی window ہمارے سامنے آ چکی ہے اور ہم اس کو custom پریسیٹ کے اوپر رکھتے ہوئے apply کر دیں گے تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آڈیو clip میں سے noise جو ہے remove ہو چکا ہے اور یہاں پر آگے ہمیں تھوڑا اور noise detect ہوا تھا تو آئیے ہم اس کو دوبارہ سنتے ہیں اور اس noise کو remove کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا یہاں پر ہمیں تھوڑا سا اور noise detect ہوا ہے یہاں پر آئیے اب ہم اس noise کو اسی سیم طریقے سے دوبارہ سے remove کرتے ہیں اس کے بعد ہم پرپریس کریں گے shift p ok control shift p تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے سے کچھ noise remove ہو گیا ہے لیکن ہم اسے مزید remove کرنے کے لیے ہم ایک بار پھر سے یہی procedure کو دوبارہ repeat کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے بہت سارا noise جو ہے وہ remove ہو چکا ہے اور یہاں پر ہمیں ایک noise detect ہوا تھا razor blade کا تو آئیے آپ اسے remove کرتے ہیں تو ہم اس پورے کے پورے کو click and drag سے select کریں گے اس کے بعد shift p press کریں گے اس کے بعد ok کریں گے اس کے بعد ctrl shift p press کریں گے تو ہمارے سامنے noise reduction effect کی پھر سے وہ ہی windows show ہو جائے گی تو اس کو ہم ایسی طرح apply کر دیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے پھر سے بہت سارا noise جو ہے وہ remove ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی کچھ کچھ spikes موجود ہیں تو آئیے ہم ان کو دوبارہ select کر کے same procedure کریں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری audio window کے اوپر سے وہ سارا noise جو ہے وہ remove ہو چکا ہے تو آئیے اب ہم اسے دوبارہ سنتے ہیں اور اس audio کی quality کو دیکھتے ہیں hey everyone today we are recording this audio with different types of noises to give you a before and after comparison so now i am so now i am تو ناظرین جیسا کہ آپ نے یہاں پر سنا ایک repeat word آیا ہے ہمارے audio clip کے اندر تو ایک repeat word بھی اپنی audio کی quality کو پھورا بناتا ہے تو ہم اس repeat word کو delete کرنے کے لئے click and lag کی مدد سے اس clip کو set کریں گے اس کے بعد ہم ہم just اپنے کی بورڈ میں سے delete key کو پریس کر دیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے وہ word بھی remove ہو چکا ہے تو آئیے ہم اس اپنے audio clip کو پھر سے دوبارہ سے سوتے ہیں hey everyone today we are recording this audio with different types of noises to give you a before and after comparison so now i am adding different types of noises تو ناظرین جیسا کہ آپ نے یہاں سے سنا ہمیں کی نوائز آیا ہے تو ہم اس کو remove کرنے کے لئے سب سے پہلے اس کو select کریں گے click and drag کی مدد سے اس کے بعد ہم shift p press کریں گے اس کے بعد ہم shift p press کریں گے تاکہ جو اس میں noise print ہے وہ capture ہو جائے اس کے بعد ctrl shift p press کر کے اسی effect noise reduction کی window میں آ کے apply کر دیں گے اور دوبارہ سے ctrl shift p press کر کے سے remove کریں گے تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آڈیو میں سے بہت سارا noise remove ہو گیا ہے اور اس کی quality کو بہتر بنانے کے لئے جو یہ اوپر purple part ہے اس کو remove کرتے ہیں اور اس کو remove کرنے کے لئے ہمارے کے لئے کلک اور ڈریکس سے سارے کے سارے کو select کریں گے اس کے بعد shift p press کریں گے اور اس کے بعد ctrl shift p press کریں گے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وہ purple area ہے وہ مکمل طور پر remove ہو چکا ہے اور اب ہمارا آڈیو جو ہے وہ بالکل noise free ہو چکا ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہماری آڈیو کلپ میں سے نوائز جو ہے وہ ریموو ہو چکا ہے ابھی بھی اس آڈیو کلپ کا وولیم جو ہے وہ بہت کم ہے تو آئیے اس وولیم کو بڑھانے کے لیے ہم پھر سے اس پر ڈبل کلک کرتے ہیں اور اس کو نارملائز کرتے ہیں اور اس کو نارملائز کرنے کے لیے ہمیں یہاں اوپر فیورٹس میں جانا ہوگا اور یہاں پر option ہے نارملائز تو مائنس زیرو پائنٹ پائنٹ ڈی بی تو ہم اس پر کلک کر کے اس کو نارملائز کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا آڈیو کلپ ہے اس کی سپائکز کافی انچی ہوگئی ہیں اب یہ آڈیو سننے میں بھی اچھا لگے گا بہتر لگے گا تو آئیے ہم اس کو دوبارہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نارملائز کرنے کے بعد کیا چینجز ہمارے آڈیو کلپ میں آئی ہیں ہی ایوروان تو سننے میں اس کا علم بہت اچھا ہو چکا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ٹپائیں تاکہ ہماری حوصلہ فضائی ہو سکے اور مزید اڈوب ایڈیشن اور آڈیو ایڈیٹنگ کے بارے میں جاننے کے لئے ہمارے صرف بنے رہے ہیں اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ